چلیے بڑی خبر بتاتے آپ کو اب لسی پر کس طریقے سے لوسی پر ادھر آتنگی سازش کو ناکام کیا گیا اوری سیکٹر کی خبر ہے جہاں پر ایک آتنگ وادی گوزپیٹ کی کوشش میں تھا جسے ناکام کر دیا گیا ہے بڑی ماترہ میں اس کے پاس سے ہتیار برامد ہوئے ہیں سرکشہ بلوں نے آتنگی کو مار گرہا ہے گوزپیٹ کی کوشش کرتے وقت سرکشہ بلوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اور اس میں سرکشہ بلوں نے اسے مار گرہا ہے دیکھیں ہتیاروں کی تصویر کتنے بڑے ہتیاروں کے زخیرے کو لے کر داخل ہونے کی کوشش میں تھا ہے بارہ ملا کے اوری سیکٹر میں مار گرہا ہے گیا اسے مار گیا ہے آتنگی کے بعد سے ایک ایٹکے فورٹی سیون بھاری ماترہ میں گولہ بارود اور ہتیار برامد ہوئے ہیں حالانکہ ملویٹ کے دوران سرکشہ بلوں کے چار جوان بھی زخمی ہوئے ہیں بیتے ایک ہفتے سے بھی زیادہ سمیہ سے آتنگی اوری میں لگاتار گسپیٹ کی کوشش میں ہے لیکن سرکشہ بلوں کی مستحدی کے سامنے وہ اپنی ناپاک منصوبوں کو انجام تک نہیں پہنچا پا رہا ہے تصویریں دیکھیں آپ اس کے پاس سے کئی سارے آئیکارڈ برامد ہوئے ہیں کرنسی الگ الگ برامد ہوئے ہیں ایک ایک اے فورٹی سیون اور اس کے علاوہ کئی اور دوسری ڈائیفلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایمینیشن بڑی تعداد میں اس کے پاس سے برامد ہوا چار سرکشہ بلوں کے جوان بھی اس میں زخمی ہوا ہے بیتے دس دنوں میں تین تیسری بار ہے جب گسپیٹ کی کوشش کی گئی ہے اوری میں تیس ستمبر کو تین آتنگیوں کو مارا تھا سرکشہ بلوں نے تین تصویریں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کس طریقے سے اوری سے بڑی دہشت کی سازش ناکام ہوئی ہے بارڈر پر گسپیٹ کی کوشش کھو نہ صرف سرکشہ بلوں نے ناکام کیا بلکہ ایک آتنگی کو مار بھی رہا گیا ہے ہمارے ساتھ میر فری جڑے ہوئے زیادہ جان کا ایک ساتھ میر یہ بتائیے کہ یہ لگاتار کہہ سکتے ہیں کہ دس دن میں کئی ایسے واقع ہو چکے ہیں جب اس طرح سے آتنگوادی داخل انہیں کوشش کر رہے ہیں جی بالکل اور اڑی سیکٹر سے ہی یہ سارے جو ہے انسیڈنٹ ہوئے ہیں آگر پچھلے دس دن کی بات کریں تو تین جو ہے گسپیٹ کے اٹیم تھے تینوں کو جو ہے فائل کیا گیا ہے ایک میں تو تین گسپیٹیوں کو مار بھی گرایا تھا اور ایک بہت بڑی کھیج جو ہے آمز ایمونیشن کی پکڑی تھی سینہ نے اُس سمئے جو ہے ہت لنگا گاؤں ہے وہاں سے انفلٹریشن کی کوشش ہوئی تھی اب لیٹسٹ جو کوشش ہوئی ہے وہ گوہلن سیکٹر ہے گوہلن ایریا ہے لوسی کا اور وہاں جو ہے کل سینہ نے ایک اور بار جو ہے ایک انفلٹریشن بٹ کو ناکام کیا اور ایک گسپیٹیوں کو جو ہے مار گرایا گیا اس میں چار سینہ کے جوان بھی زخمی ہیں جن کو ہسپتال شفٹ کیا گیا ہے اور پچھلے آٹھ سے ناؤ دن سے لگاتار ایک بہت بڑا سرچ آپریشن پورے اڑی سیکٹر میں چل رہا ہے الگ الگ جگہ پہ جہاں پہ بھی آشنکہ تھی کی انفلٹریشن ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے وہاں پہ جو ہے سینہ سرچ کل رہی ہے لیکن یہ بات بلکل صاف ہے کہ ایک بار پھر ایلو سی کو جو ہے گرم کرنے کی کوشش کی گئی ہے چاہے آپ ٹیٹوال میں جو ہے سیس وائی وائلیشن کی بات کریں یا پھر اوڑی سیکٹر کی بات کریں اور ایک بات نمیر ایک بجے کے آسپا شاید سینہ اس بریفنگ بھی دے گی جی اس پر بریفنگ دیں گے جی جی میرے بتائیے کیا کسی آتنکھوادی کو زندہ بھی پکڑا گیا ہے اور پچھلے دس دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اوڑی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جی بالکل ہم اپنے درشتوں درشتوں تک وہی بات پہنچاتے ہیں جس کی سینہ پوشٹی کرتی ہے ہم سے یہ خبر تو بالکل کل سے ہی چل رہی ہے کہ ایک پاکی جو ہے انفیلٹریٹر اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو زندہ پکڑا گیا ہے اور اس کی جو ہے انٹراؤگیشن بھی ہو چکی ہے شاید ایک بجے کے قریب جیسے میں نے کہا نائنٹین انفینتری کے جو جی او سی ہیں نائنٹین انفینتری ڈیو سی وہ بریف کریں گے میڈیا کو اور شاید اس سمیں جو ہے یہ صاف ہوگا جو پکڑا گیا بندہ ہے وہ کون ہے کیا وہ انفیلٹریٹر تھا اور اگر ویسا ہے تو ایک بہت بڑی جو ہے سکسس ہے کیونکہ ایک زندہ جو ایک انفیلٹریٹر پکڑا گیا ہے وہ ایک جو ہے سوچنا کا خزانہ ہو سکتا ہے انفیمیشن کا خزانہ ہو سکتا ہے اور اس سے جو ہے سارے منصوبے جو ہیں اس طرف کے اور لانچ پیڈز کے بارے میں کافی کچھ سینہ کو پتا چل سکتا ہے تو یہ سب چیزیں کلیر ہوں گی ایک بجے کے آس پاس چلیئے انتظار کرتے ہیں ایک بجے کا آپ بنے رہے ہے اس خبر پر نظر بنائے رکھئے